فصل توابے کا بیان چل رہا ہے بھئی اور توابے آپ نے پڑھا کہ پانچ ہیں ان پانچ میں سے تین توابے ہم پڑھ چکے ہیں بھئی سب سے پہلے ہم نے صفت کے بارے میں پڑھا اس کے بعد عطف نسک کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد تعقید کے بارے میں پڑھا آج ہم بدل کے بارے میں پڑھیں گے تو کہتے ہیں البدل تابع یون سبو ایلیہی ما نصیب الا مطبوعی بدل ایسا تابع ہے دیکھو تابع نکرہ ہے اس کے بعد یون سبو فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے تو البدل بدل جو ہے تابعن وہ ایسا تابع ہے یون سبو ایلیہی کے نسبت کی جاتی ہو اس کی طرف ما نصیب الا مطبوعی اس چیز کی جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے مطبوع کی طرف بھئی عطف نسک میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ عطف نسک وہ ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے اس چیز کی جس بھی نسبت کس کی طرف ہے اس کے مطبوع کی طرف جا آنی زیدن و عمرن تو دیکھو زید کی طرف آنے کی نسبت ہے اسی آنے کی نسبت کس کی طرف ہے عمر یعنی معطوف کی طرف بھی ہے تو بدل کی بھی یہی تعریف ہے بدل ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف بھی اسی چیز کی جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے اس کے مطبوع کی طرف وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَتِ دُونَ مَتْبُوعِهِ اور وہی مقصود ہوتا ہے نسبت سے نہ کہ اس کا مطبوع اب یہ فرق آ گیا عاطفِ نسک میں آپ نے پڑھا تھا کیا؟ کہ عاطفِ نسک وہ ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس چیز کی جس کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف ہے وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِالنِّسْبَتِ وہاں تھا کہ وہ دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں یعنی مَتْبُوعِ عَلَيْبِ اور مَتْبُوعِ بِالنِّسْبَتِ لیکن یہاں بدل میں ایسا نہیں ہے بدل میں بدل مقصود بن نسبت ہوتا ہے یاد رکھئے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مُبْدَلْ مِنْهُ یعنی مطبوع کون ہے؟ مُبْدَلْ مِنْهُ اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں بدل اور بدل تابع ہے یعنی اس پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر تھا؟ مَا قَبَد تو مُبْدَلْ مِنْهُ پر اگر رفع ہے تو بدل پر بھی رفع مُبْدَلْ مِنْهُ پر نسب ہے تو بدل پر بھی نسب اور مُبْدَلْ مِنْهُ پر جر ہے تو بدل پر بھی جر آئے گا تو عطفِ نسق اور بدل میں کیا فرق ہوا؟ کہ عطفِ نسق میں دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں مَاتْوفُ عَلَيْبِ اور مَاتْوف بھی یا یوں کہیں مطبوع بھی اور تابع بھی لیکن بدل کے اندر مطبوع مقصود نہیں ہوتا یعنی جو پہلے ذکر ہو وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ جو بعد میں ذکر ہو یعنی بدل وہ مقصود ہوتا ہے اور جو پہلے ذکر ہوا یعنی مُبْدَلْ مِنْهُ پھر اس کو کیوں ذکر کیا جب مقصود باد والا ہے؟ کہتے ہیں تمہید کے طور پر کس طور پر؟ تمہید کے طور پر؟ آپ دو تین اس سے متعلقہ اور باتیں ذکر کر دیتے ہیں تمہید بانتے ہیں ایک چیز کی اور پھر اصل بات ذکر کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اصل مقصود تو کون تھا؟ بدل لیکن بدل سے پہلے کس کو ذکر کر دیا جاتا ہے؟ مُبْدَلْ مِنْهُ کو بطور تمہید کے اور تمہید کے طور پر اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اصل جو مقصود ہے اس کو یعنی بدل کو ذکر کیا جاتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے جیسے آگے مثال آ رہی ہے جَعَنِ زَيْدٌ أَخُوْكَ میرے پاس زید آیا یعنی کہ آپ کا بھائی تو میں کہنا دراصل یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس آپ کا بھائی آیا لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے نام کو بھی بطور تمہید کے ذکر کر دیا کہ میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی آیا تھا تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَتِ دُونَ مَتْبُوعِ اور بدل جو ہے وہ مقصود بِالنِّسْبَت ہوتا ہے نہ کہ اس کا مطبوع وَأَقْسَامُ الْبَدَلِ أَرْبَعَةٌ اور بدل کی چار قسمیں ہیں بدل الْقُلِّ مِنَ الْقُلِ ایک تو بدل الْقُل مِنَ الْقُلِ ہے بدل الْقُل مِنَ الْقُلِ بھئی وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ وہ بدل ہے کہ اس کا مدلول مدلول المطبوع مطبوع کا بھی مدلول ہو مدلول جس پر وہ کوئی چیز دلالت کرے میں نے کہا زید فوراں آپ کے ذہن میں زید کی ذات آگئی اس کی صورت آگئی تو لفظِ زید اس نے کس پر دلالت کی ذاتِ زید پر میں نے جیسے ہی کہا گلاس آپ کے ذہن میں فوراں پانی پینے کا ایک برطن آگیا اس لفظِ گلاس نے کیا کیا اس پر دلالت کی تو جو دلالت کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں دال لن لا مشدد ہے دال لن اور جس پر دلالت کی جائے وہ ہے مدلول مثلا میں نے کہا کتاب آپ کے ذہن میں ایک چیز آگئی جس کے اندر سبق وغیرہ لکھا ہوتا ہے یہ جیسے میں نے کہا تیپائی دیکھو ایک خاص چیز آپ کے ذہن میں آگئی لکڑی کی بنی ہوئی جس پر کتابیں وغیرہ یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں بھئی تو یہ لفظ کیا ہوا دال اس نے دلالت کی اور جس چیز پر دلالت کی وہ کیا ہے مدلول مدلول بھئی اب بات چل رہی ہے بدلالکل مینالکل کی بدلالکل مینالکل یہ ہے کہ ایک ہے مبدل منہو اور ایک اس کے بعد کون آئے گا بدل مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو مثلا میں نے کہا جانی زیدن اخوکہ اخوکہ آپ کا بھائی آپ کا ایک بھائی ہے اس کا نام زید ہے تو چاہے میں زید کہوں تو بھی وہی ذات مراد چاہے میں اخوکہ آپ کا بھائی کہوں تو بھی وہی ذات مراد ہے تو دیکھو زید نے جس ذات پر دلالت کی اخوکہ اس لفظ نے بھی اسی ذات پر دلالت کی تو دیکھو دونوں کا مدلول ایک ہی ہے اور جو زید ہے کل کا کل وہی اخوکہ بھی ہے آپ کا بھائی بھی ہے کل کا کل تو کل نے کیا کی ہے کل پر دلالت کی ہے سمجھ میں آئی بات ایسا تو نہیں اخو کا آپ کا بھائی یہ زید کا کوئی جز ہے یا کل کا کل ہے کل ہے جز نہیں سورہ سمجھ میں آگئے جز یعنی حصہ سر ہاتھ پاؤں یہ حصے ہیں اور پوری ذات میں سر ہاتھ پاؤں وغیرہ سب اکٹھے آگئے تو لفظ زید نے پوری ذات پر دلالت کی اسی طرح لفظ اخو کا نے بھی پوری ذات پر دلالت کی تو اس کو بدلالکل کرتے ہیں کہتے ہیں بدلالکل مینالکل ایک بدلالکل مینالکل ہے وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْمَتْبُوعِ اور وہ ہے جس کا مدلول وہ بدل ہے جس کا مدلول مدلول المتبوع مطبوع کا بھی مدلول ہو نَحُ جَا أَنِي زَيْدٌ أَخُو کا آیا میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی سورہ سمجھ میں آگئے یعنی کہ سترمہ کریں گے جَا أَنِي زَيْدٌ مِرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی آیا بھائی ضروری نہیں یعنی لائیں لیکن عموماً اس طرح کر دیا جاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھائی ترکیب کیجئے جَا فِي نُون وِقَایَا يَا زَمِير مَنصُو مَحَلًا مَفْعُول بِهِ زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزًا مُبْدَلْ مِنْهُ مرفو کیوں؟ فاعل ہے شعباش جاہ کے لئے فاعل ضرور چاہیے تو فاعل ہے لفظًا کیوں؟ کیونکہ اس کے رفعہ ہم تلفز کر رہے ہیں اور آگے اَخُو اَخُو مرفو لفظًا مُضاف مرفو کیوں؟ بدل ہے اور بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے زیدن مرفو تھا تو اَخُو بھی کیا ہوگا؟ مرفو اَخُو مرفو لفظًا مُضاف آپ کو کیسے پتا چلا مُضاف ہے؟ ہاں اس کے ساتھ ضمیر متصل آگے پتا چلا یہ مُضاف مُضافی لے بنیں گے آگے کاف ضمیر مجرور محلن مُضاف اَخُو 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 مُضاف ا او مدلول المطبوعی وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مدبوع کے مدلول کا جز ہو بھئی دیکھئے ایک ہے ادھر دیکھئے مبدل منہو اور ایک آگے آرہا ہے بدل مبدل منہو جس چیز پہ دلالت کر رہا ہے مبدل منہو جو کون پہلے آیا وہ جس ذات پہ دلالت کر رہا ہے آگے آنے والا بدل اس پوری ذات پہ نہیں دلالت کر رہا اگر پوری بھی کرے پھر تو وہ کیا ہو جائے گا بدل الکل بلکہ اس کے جز پر دلالت کر رہا ہے مثلا آگے مثال ذکر کر رہے ہیں زرب تو زیدن راسہ ہو مارا زید کو یعنی اس کے سر کو اب مجھے بتائیے اول کس کا ذکر ہوا زید کا اور بعد میں زید کے سر کا تو زید کا مدلول ہے ایک اور ایک اس کے سر کا مدلول ہے زید ایک ذات پہ دلالت کر رہا ہے اور زید کا سر یہ بھی ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے اور زید کا جو مدلول ہے وہ پوری ذات ہے اور سر کا جو مدلول ہے وہ اس کا جز ہے اس کا حصہ ہے سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوئے اول کیا ہوگا وہ کل پہ دلالت کرے گا اور بعد والا کیا ہوگا اس کے جز پر دلالت کرے گا بات بھی سمجھ میں آئی کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں اچھی طرح سمجھ میں آگئے بدلالکل میں کیا تھا جو مطبوع کا مدلول تھا وہی تابع یعنی بدل کا بھی مدلول دونوں ایک ہی چیز پہ دلالت کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں اور یہاں پر فرق آ گیا دیکھو ایک ہے زید کس پہ دلالت کر رہا ہے پوری ذات پہ اور راس زید زید کا سر یہ پوری ذات پہ دلالت کر رہا ہے یا اس کے ایک حصے پر تو یہ دیکھو جز ہوا اس کل کا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَبَدَلُ الْبَعَذِ مِنَ الْكُلِّ اور دوسرا وَبَدَلُ الْبَعَذِ مِنَ الْكُلِّ ہے وَهُوَ مَا اور وہ بدل ہے کہ مدلولہو کہ اس کا مدلول جو ہے جوز اُمدلولِ الْمَتْبُوعِ مطبوع کے مدلول کا جوز ہو نَحْوزَرَبْ تُو زیدًا رَأَسَهُ میں نے مارا زید کو رَأَسَهُ یعنی کہ اس کے سر کو جی ترکیب کیجئے زرب تو فیل با فائے تاز امیر مرفو محلن فائے زیدن زیدن منصوب لفظن مُبَدَلْ مِنْهُ منصوب کیوں ہاں تو یہ منصوب ہے تو مفعول لیکن ابھی مفعول نہ بناو کیونکہ آگے ہم نے بدل کو بھی ملانا ہے تو یہ منصوب لفظن مُبَدَلْ مِنْهُ آگے رَأَسَهُ احراب اس کا بھی وہی ہوگا جو مُبَدَلْ مِنْهُ کا تھا بھئی وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب تو رَأَسَهُ منصوب لفظن مُضَع منصوب کیوں کیونکہ بدل ہے اور مُبَدَلْ مِنْهُ کا احراب ایک ہوتا ہے اور بدل کا اور لفظن کیوں اس کے نصر پر ہم تلحفظ کر رہے ہیں اور مُضَعف کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل آگے اور جس حسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے تو واپس میں مُضَعف اور مُضَعفوں نہیں لے بنتے ہیں تو رَأَسَهُ منصوب لفظن مُضَعف آگے ہاں شعبہ ہو نہیں پڑھنا بھئے اکثر طلبہ اس کو ہو پڑھتے ہیں بھئے تو ہاں ضمیر مجرور مجرور ہاں کیوں پڑھیں گے کیونکہ یہ کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہے اور جو کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو جب اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کس میں تھا عروف تحجی میں بھئی تو ہاں ضمیر اے راب بتاؤ بھئی شابش مجرور محلن مضافونی لے بھئی میں تو اس پر پیش پڑھ رہا ہوں رفع پڑھ رہا ہوں آپ کیسے اس کو مجرور کہہ رہے ہیں ہاں شابش یہ رفع نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے یہ ضمع اس کی حرکت ہے اور یہ اصل میں مجرور ہے بھئی ما قبل میں زبر تھا اس لئے اس پر ضمع پڑھ دیا اگر ما قبل میں کسرہ ہوتا تو اس پر ہم کسرہ پڑھ دیتے بھئی تو ہاں ضمیر مجرور محلن مضافونی لے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر بدل مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا زربت زیدن رأسہو ترجمہ کیجئے میں نے مارا زید کو یعنی اس کے سر کو معلوم ہو ضرب پورے بدن پہ نہیں لگی بلکہ کہاں پر لگی ہے سر پہ لگی ہے بھئی وبدل الاشتیمال اور تیسرا بدل الاشتیمال ہے وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقُ الْمَتْبُوعِ اور وہ بدل ہے جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہو بھئی ادھر دیکھئے اولاً جو آئے وہ کیا ہے؟ مُبدل مِنْهُ بعد میں جو آئے وہ کیا ہے؟ بدل اور یہ جو بدل آیا یہ بدل الاشتیمال ہے یہ کیا ہے؟ تیسری قسم بدل الکل میں کیا تھا؟ بدل کا مدلول اور ما قبل میں مطبوع کا مدلول ایک ہی ہوتا تھا اور بدل البعض میں بدل کا مدلول جو بعد میں آیا بدل کا مدلول ما قبل کے مدلول کا جز ہوتا تھا اور بدل الاشتیمال میں یہ جو ما بعد میں آ رہا ہے یعنی بدل اس کا مدلول ما قبل میں جو مطبوع آیا توجہ ہے یہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کے ساتھ اس کا تعلق ہو نہ اس کا کل ہو نہ جز ہو جیسے سولیبا زیدن سوبوہو سولیبا سلب کے معنی چھیننے کے سولیبا زیدن زید کو چھینا گیا سوبوہو یعنی اس کے کپڑے یعنی اس کے کپڑوں کو زید کو چھینا گیا یعنی اس کے کپڑوں کو اب مجھے بتائیے ماں قبل میں ذکر آیا زید کا اور ماں بعد میں ذکر کس کا اس کے کپڑوں کا اور زید کے کپڑے یہ زید ایک ذات پہ دلالت کر رہا ہے اور زید کے کپڑے کیا اسی ذات پہ دلالت کر رہے ہیں نہیں کیا اس کے جزد پہ دلالت کر رہے ہیں نہیں کپڑے اس زید کا جزد بھی نہیں ہیں ہاں کپڑوں کا زید سے تعلق ہے مثلا اس میں پہنے ہیں اس کے بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کپڑے انسان کی حقیقت میں تو نہیں داخل الگ چیز ہیں تو یہ جو کپڑے ہیں نہ زید کا کل ہے نہ زید کا جزد ہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیا ہے تعلق ہے سورت سمجھ میں آگئے تو بدل الاجتماع کیسے کہتے ہیں کہ بدل کا مدلول لفظ زبان سے دہرائیں بھئی بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول سے متعلق ہو بدل الکل کیسے کہتے تھے کہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کا کل ہو یا یوں کہیں بدل کا مدلول زبان سے دہرائیں بھئی تاکہ آپ کی توجہ پوری ہو جائے بدل کا مدلول جو بدل ہے نا وہ بعد میں آرہا ہے اس بعد والے کا جو مدلول ہے وہ اور ماقبل والے کا مدلول ایک ہی چیز ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل الکل اور اگر بعد والے کا مدلول اول والے کے مدلول کا جوز ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل الباز اور اگر بعد والے کا مدلول اول والے کے مدلول کا نا کل ہے نا جوز ہے ہاں اسے تعلق ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال یہ معنی ہے وَبَدْلُ الْاَجْتِمَالِ وَهُوَ مَا بَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقُ الْمَتْبُوعِ اور وہ بدل ہے جس کا مدلول مُتَعَلِّقُ الْمَتْبُوعِ مُتْبُوع کا مُتَعَلِّقُ ہو کَسُولِبَ زَيْدٌ سَوْبُهُ چھینہ گیا زید کو یعنی کہ اس کے کپڑوں کو ترکیب کیجئے سُولِبَ فِیلِ مَجْهُول زَيْدٌ مرفو لفظان مرفو لفظان مُبدَل مِنْحُشَابَش مرفو کیوں کیونکہ نائبل فائل ہے فیلِ معروف کے لئے فائل چاہیے ہوتا ہے تو فیلِ مجھول کے لئے نائبل فائل تو یہ نائبل فائل ہے اس لئے مرفو ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے بھئی سعوب مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ بدل ہے اور بدل اور مبدل مِنْحُو کا عراب ایک ہوتا ہے اور آگے مضاف آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ آگے ضمیر متوصل ہے آگے ہا زمیر مجرور محلن مضاف مضاف اپنے مضاف ایلے سے مل کر بدل مبدل مِنْحُو اپنے بدل سے مل کر نائبل فائل ہوا سولیبہ فیل کے لئے فیل اپنے نائبل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا درجمہ کیجئے چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو بھئی یہ تو بدل الاشتعمال کی تعریف آپ نے پڑھ لی کیا تعریف پڑھی کہ بدل کا جو مدلول ہوتا ہے وہ مطبوع کا متعلق ہوتا ہے مطبوع کا متعلق ہوتا ہے یعنی ان میں تعلق ہوتا ہے نہ اس کا کل ہے نہ اس کا جو ہے ہاں ان دونوں میں تعلق ہے جیسے یہاں کپڑے کپڑے ذات زہد اور چیز ہیں زہد کے کپڑے اور چیز ہیں تو زہد کے جو تعلق ہے براہ ان کا زہد کے ساتھ یہ زہد کے کپڑے ہیں بھئی بھئی یہ تو بدل الاشتعمال کی تاریخ کی کیا تاریخ کی کہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول سے متعلق ہو یاد رکھیں آگے چل کر آپ بدل الاشتعمال کی ایک اور تعریف پڑھیں گے وہ بڑی پیاری تعریف ہے بھئی بڑی پیاری تعریف اس سے بات اور واضح ہو جائے گی آپ آگے چل کر پڑھیں گے بھئی بتائیں گے آپ کو کہ بدل الاشتعمال وہ ہوتا وہ بدل ہوتا ہے کہ جہاں پر جو پہلے آئے کون ہے پہلے مبدل من کہ وہ جہاں پر جو مبدل من ہو ہے وہ محل نہیں ہوتا وقوع فیل کا کیا جو مبدل من ہو جو پہلے آیا ہوتا ہے وہ محل نہیں ہوتا وقوع فیل کا بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے اور وہ محل بنے فیل کا کیا بنے محل بنے فیل کا جو دیکھو کیا بات میں نے کی کہ جہاں بدل الاشتعمال کیسے کہتے ہیں جہاں مبدل من ہو محل نہیں ہوتا کس کا وقوع فیل کا تو زبان سے دہرہو بھئی جہاں مبدل من ہو محل نہیں ہوتا کس کا وقوع فیل کا بھئی دیکھو سلیبہ زیدن سوبو ہوتا مبدل من ہو کون زید یہ زید وقوع فیل کا محل نہیں اس پر فیل واقع نہیں ہو سکتا ماں قبل میں جو فیل ذکر ہوا چھینا گیا دیکھو ترجمہ پہ غور کرو چھینا گیا زید کو پھر زید کو نہیں چھینا جا سکتا زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا پھر کیا مانا زید کو چھینا گیا دیکھو ماں قبل میں فیل کیا ہے سلیبہ چھینہ گیا اور یہ زید کیلئے استعمال ہو رہا ہے حالانکہ زید کو تو چھینہ نہیں جا سکتا تو زید دیکھو اس فیل کا محل نہیں ہے یہ فیل اس پر واقع نہیں ہو سکتا بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں جہاں پر مبدل من ہو وہ وقوع فیل کا محل نہیں ہو ذہن منتظر رہتا ہے کوئی لفظ اور آنا چاہیے جو فیل کو قبول کرے دیکھو جب میں نے کہا سلیبہ زیدن چھیننے کی نسبت میں نے کس کی طرف کی ہے زید کی طرف چھینے جانے کی کہ زید کو چھینہ گیا حالانکہ زید تو محل فیل کو قبول نہیں کر رہا زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی آگے اور لفظ آنا چاہیے جو اس چھیننے کے فیل کو قبول کرے جس پر یہ فیل واقع ہو سکے تو آگے سو بہو کپڑوں کا ذکر آ گیا کہ اس کے کپڑے چھینے گئے اب ذہن مطمئن ہو گیا ہاں کپڑوں کو چھینہ جا سکتا ہے خود زید کو تو زید سے چھینہ نہیں ہاں اس کے کپڑوں کو اس سے چھینہ جا سکتا ہے تو جب میں نے کہا صُلِبَ زَيْدٌ صرف مبدل مینہو کا بھی ذکر آیا ہے اور مبدل مینہو ایسا ہوتا ہے کہ وہ محل فیل نہیں بنتا وقوع فیل کو قبول نہیں کرتا اور ذہن ابھی بھی منتظر رہتا ہے کہ آگے کیا نہ چاہیے کوئی اور لفظ آئے جو اس وقوع فیل کو قبول کرے یا جو اس فیل کا محل بنت سکے زبان سے دہرائیں بھئی کیا بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں وہ وہ ہے بدل الاشتعمال بات کر رہا ہوں میں دوسرے کی کس کی کر رہا ہوں مبدل مینہو پہلے آتا ہے یا بدل بعد میں آتا ہے تو بدل دوسرے نمبر پر آ رہا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں بدل الاشتعمال ٹھیک ہے اور کیا تاریخ کی بدل الاشتعمال وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مبدل مینہو وہ محل نہیں ہوتا وہ پوئے فیل بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے اور وہ آ کر کیا کرے اس فیل کو قبول کرے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ لکھیں بھئی یہ تاریخ لکھو لگتا ہے آپ کے لئے یاد کرنا ویسے مشکل ہوگی تاریخ لکھ لو بدل الاشتعمال وہ ہوتا ہے بدل الاشتعمال وہ ہوتا ہے کہ جہاں مبدل مینہو محل نہیں ہوتا محل نہیں ہوتا وقوع فیل کا وقوع فیل کا اور ذہن منتظر رہتا ہے اور ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے کہ کوئی اور لفظ آئے جو فیل کو قبول کرے جو فیل کو قبول کرے بس بھئی تاریخ لکھ لی بھئی جیسے مثال سمجھ میں آگئے آپ کو بھئی مثال کیا تھی سولی بہ زہدن سو بہو زید کو چھینا گیا تو یہ زید تو چھیننے کے فیل کو قبول نہیں کر رہا ذہن ابھی بھی منتظر ہے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو اس چھیننے کے فیل کو کیا کرے قبول کرے اور پھر سو بہو کا لفظ آتر اس فیل کو قبول کر لیتا ہے یعنی وہ اس کو تو چھیننے جا سکتا ہے اب بات پوری واضح ہو جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے یا جیسے اور مثال ہے ایک اور مثال بھئی اعجبنی زیدن علموہو لکھ لیجئے بھئی اعجبنی اعجبنی زیدن علموہو اعجبنی اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا زیدنے یعنی کہ علموہو اس کے علم نے اب دیکھو مجھے تعجب میں ڈالا زیدنے اور یہ علموہو یہ اس سے بدل الاشتعمال ہے زیدن مبدل منہو ہے اور علموہو بدل الاشتعمال کیونکہ یہ علم جو ہے زید کا علم یہ زید کا پل ہے نہیں یہ اس کا جز ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے نہیں تو یہ جز بھی نہیں اس کا ہاں یہ اس کا متعلق ہے زید کا علم ہے بھئی جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہاں دیکھئے کہ یہ بدل جو ہے جو مبدل منہو جو ہے وہ وقوع فیل کو قبول نہیں کر رہا مجھے تعجب میں ڈالا کس نے زیدنے مجھے زید نے تعجب میں ڈالا بھئی دیکھئے کسی کی ذات کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی جیسے آپ کی ذات ہے ویسے ہی زید کی بھی ذات ہے جیسے آپ انسان ہے وہ بھی انسان ہے تو کیا انسان کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں نہیں حیرت میں تو انسان حیران تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی عجیب بات دیکھے جب آپ خود ہی انسان ہے تو دوسرا انسان آپ کے لئے عجیب بات نہیں ہے تو آپ کو کوئی کسی اور کی ذات تعجب میں نہیں ڈالتی زید عمر بکر کوئی بھی ہو آپ کو وہ حیران نہیں کرتا ہاں اس کی کوئی صفت وغیرہ ہوگی وہ آپ کو حیران کر سکتی ہے خود اس کی ذات حیران کرنے والے نہیں تو لہذا جب آپ نے کہا آجابنی زیدن مجھے زید نے تعجب میں ڈالا تو ذہن قبول نہیں کر مبدل منہو قبول نہیں کر رہا وقوع فعل کو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی لفظ آگے ایسا آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کر لے قبول کر لے یعنی کوئی ایسی چیز آنے چاہیے جو تعجب میں ڈالے یہ زید کی ذات تو کسی کو تعجب میں نہیں ڈال سکتی تو آگے پھر اس کی ایک صفت ذکر ہو گئی علم ہوگی یعنی زید کے علم نے تعجب میں ڈالا اور علم ہاں یہ ایسی چیز ہے کسی کا علم جب بہت زیادہ ہو وہ کیا کر سکتا ہے آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی آگے دیکھئے کتاب پر وَبَدَلُ الْغَلَطِ اور چوتھی قسم جو ہے بَدَلُ الْغَلَطِ ہے بھئی غلط لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا غلط لام کو ساکن نہیں پڑھنا لام کو ساکن پڑھنا غلط ہے الغلط غلط غلط لام کے سکون کے ساتھ یہ لفظ جو ہے غلط یہ لفظ بھی کیا ہے غلط ہے تو لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا تو کہتے ہیں وَبَدَلُ الْغَلَطِ اور چوتھی قسم بدل الغلط ہے وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْغَلَطِ اور وہ بدل ہے جس کو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے بھئی آپ کہنا یہ چاہتے تھے میرے پاس زید آیا جَاَنِ زَید لیکن غلطی سے زبان سے عمر کا لفظ نکل آیا جَاَنِ عَمْرٌ کہہ دیا اگلے ہی لمحے میں آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور زید کو بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہنا میں کیا چاہتا تھا کون آیا ہے زید اور غلطی سے زبان سے کیا لفظ نکل آیا عمر اور اگلے ہی لمحے میں اصلاح بھی کر لیتا ہوں اور پھر زید کو ذکر کر دیتا ہوں جَاَنِ عَمْرٌ زَیدٌ جَاَنِ عَمْرٌ زَیدٌ یہ عمر کیوں میں نے ذکر کیا یہ غلطی سے میں تو زید کیا نہ چاہتا تھا بے دھیانی میں زبان سے کیا عدا ہو گیا عمر ساتھی پھر میں نے فوراً اصلاح بھی کر دی اور کیا کہہ دیا زید تو جَاَنِ عَمْرٌ زَید تو یہ بدل الغلط ہے بھئی بدل الغلط ہے اب دیکھئے ایک ماہ قبل میں ذکر ہے عمر ماہ بعد میں ذکر ہے زید مجھے بتائیے عمر اور زید یہ دونوں ایک ذات ہیں یا الگ 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 لہٰذا یہ بدل القول بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ دونوں کا مدلول ایک ہی ہے ماہ قبل میں جو مثال آئی تھی زیدن اور اخو کا جو زید تھا وہی آپ کا بھائی بھی تھا تو زید اور اخو کا دونوں کا مدلول کیا تھا ایک لیکن یہاں عمر اور زید دونوں کا مدلول الگ الگ ہے اور نیس یہ زید اور عمر یہ زید جو ہے یہ عمر کا جوز بھی نہیں اور یہ زید اس کے متعلق بھی نہیں اور یہ زید عمر کا متعلق بھی نہیں تو نہ یہ بدل القل ہے نہ بدل بعض ہے نہ بدل الاشتعمال ہے بلکہ یہ بدل الغلط ہے تو بدل الغلط کا یہ معنی نہیں کہ وہ غلط ہوتا ہے بلکہ غلطی اس کا سبب بنتی ہے زبان سے غلطی سے ایک اور لفظ نکل آیا تو اس غلطی کی وجہ سے آپ کو پھر آگے کیا لانا پڑا بدل کو یعنی صحیح لفظ کو لانا پڑا تو کہتے ہیں بدل الغلطی وہو مایوس کرو بعد الغلطی وہ ہے جس کو ذکر کیا لیا غلطی کے بعد نحو جا انی زید جعفر جی ترکیب کیجئے جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفہول بھی زیدون مرفو لفظان مبدل من ہو آگے جعفرون مرفو لفظان بدل مرفو کیوں کیونکہ بدل ہے شاہ باش اور بدل مبدل من ہو کا عراب ایک ہوتا ہے مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر فیل اپنے فائل اور مقفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا جی ترجمہ کیجئے آیا میرے پاس آیا میرے پاس زید یعنی کہ جعفر آپ کہنا کیا چاہتے تھے جعفر آیا غلطی سے کیا ادا کر دیا زید بھئی تو فوراں ہی اصلا بھی کر دی یا جیسے آپ کہتے ہیں رائی تو رجولن خیمارن جی کیا ترجمہ آپ کریں اب پتہ چلے گا خیمار گدے کو کہتے ہیں بھئی میں نے دیکھا رجولن آدمی میں نے دیکھا ایک آدمی یعنی کہ ایک گدہ اب مجھے بتائیے یہ کونسا بدل ہے بدل الغلط کہنا شروع سے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میں نے ایک گدہ دیکھا بے دھیانی میں زبان سے کیلہ صدا ہو گیا رجولن اگلے لمحے میں آپ نے فوراں متوجہ ہو گئے اور اس لفظ کی اصلا کر کے کیا کہہ دیا خیمارن سورت سمجھ میں آگئے ترکیب کیجئے بھئی رائے تو فیل با فائل دازمی مرفو محلن فائل رجولن منصوب لفظن مبدل من ہو حیمارن منصوب لفظن بدل منصوب کیوں بدل ہے شابت مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر مفعول ہوا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا تو یہ بدل مبدل من ہو ہیں بھئی ان کو مصوب صفت نہ بنا دینا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب مجھے آپ بتائیے بدل کی چاروں قسمیں سمجھ میں آگئیں بدل القل کسے کہتے ہیں کہ جہاں بدل کا مدلول اور مبدل من ہو کا مدلول ایک ہی ہو بدل البعض کسے کہتے ہیں جہاں بدل کا مدلول مدلول کے مطبع کے مدلول کا جوز ہو بدل الاشتعمال جہاں بدل کا مدلول مدلول مطبع کا متعلق ہو یا مطبع کے مدلول کا متعلق ہو اچھا اور بدل الغلط کسے کہتے ہیں جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے بھئی اب مجھے آپ بتائیے جانی زیدن اخوہو جانی زیدن اخوہو آیا میرے پاس زید یعنی کہ اس کا بھائی یہ کون سا بدل ہے بدل الکل جہاں شابش انہوں نے کہا بدل الکل آیا میرے پاس زید آپ نے دیکھا یہ بھی اخوکہ کی طرح ہے جانی زیدن اخوکہ وہ کیا تھا بدل الکل اب میں نے کیا کہا جانی زیدن اخوہو تو یہ آپ نے کہا بدل الکل ہے آئیہ تاریخ ذرا لگا کر دیکھتے ہیں دونوں کا مدلول ایک ہونا چاہیے جانی زیدن ایک ہے زید کا مدلول اخوہو اے اخو زیدن دوسرا ہے زید کا بھائی مجھے بتائیے زید اور زید کا بھائی کیا ایک ہی ذات پہ دلالت کرتے ہیں یا الگ الگ ہیں الگ الگ ہیں زاہد سی بات ہے زید اور ہے اس کا بھائی اور ہے ہم نے تم بدل الکل میں پڑھا سا دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے دونوں کا مدلول تو ایک نہیں تو جواب یہ کہ یہ بدل الغلط ہے کیونکہ زید کا بھائی نہ زید کا قل ہے نہ زید کا جز ہے نہ اس کا متعلق ہے بلکہ یہ اس سے الگ ہے تو یہ بدل الغلط ہے آپ کہنا ہی یہ چاہتے تھے زید کا بھائی آیا غلطی سے کیا دا کر بیٹھے زید آیا تو فوراں اصلاح کی اب یاد رکھئے بھائی بھائی ایک ہے مبدل منہو ایک ہے بدل توجہ ہے جو پہلے آئے وہ کون ہے مبدل منہو جو بعد میں آئے وہ ہے بدل اب ان دونوں میں مقصود کون ہوتا ہے وہ بدل مقصود ہوتا ہے جو بعد میں آئے انہوں نے تعریف کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ دونوں میں سے مقصود کون ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے اب دیکھئے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت مبدل منہو نکرہ آئے اور آگے بدل بھی نکرہ آئے صورت توجہ ہے مبدل منہو کیا ہو نکرہ اور آگے بدل بھی نکرہ دوسری صورت مبدل منہو تو نکرہ ہے لیکن بدل کیا ہے معرفہ ہے اگلی دو صورتیں اس کے برعکس ہیں پہلی دو صورتوں میں مبدل منہو نکرہ تھا اگلی دونوں صورتوں میں مبدل منہو معرفہ ہوگا تو پھر مبدل منہو معرفہ ہو تو پھر آگے بدل جو ہے وہ بھی یا معرفہ ہوگا یا نکرہ دو صورتیں وہ بن گئے تو کل کتنی صورتیں چار پہلی صورت مبدل منہو نکرہ اور بدل بھی نکرہ دوسری صورت مبدل منہو نکرہ اور بدل معرفہ تیسی صورت مبدل منہو معرفہ اور بدل بھی معرفہ اور چوتھی صورت مبدل منہو معرفہ اور بدل نکرہ تو یہ چار صورتیں ہیں چار صورتیں بنتی ہیں اور ان چار صورتوں میں سے یاد رکھئے جو بھی صورت ہو اتنا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو باد والا ہے وہ مقصود ہے لہٰذا جو مقبل میں آیا وہ ہوا غیر مقصود جو مبدل منہ ہو ہے وہ ہے غیر مقصود اور جو بعد میں آیا وہ ہے مقصود لہٰذا مقصود کو غیر مقصود سے کام نہیں ہونا چاہیے اس سے آلہ ہو جائے تو اچھی بات ہے توجہ ہے پہلے جو آیا وہ کون ہے مبدل منہ ہو وہ مقصود نہیں غیر مقصود اور جو بعد میں آیا بدل وہ مقصود تو کس کو آلہ ہونا چاہیے مقصود یعنی بدل کو آلہ ہونا چاہیے اگر آلہ نہیں ہے تو کم از کم برابر ضرور ہونا چاہیے غیر مقصود کے صورت سمجھ میں آگئے تو لہذا اگر مبدل منہ ہو معرفہ ہو تو بدل کو بھی کیا ہونا چاہیے کم از کم معرفہ اگر مبدل منہ ہو نکیرہ ہو تو بھی بدل کو اعلیٰ ہونا چاہیے یعنی کیا معارفہ اگر معارفہ نہیں ہے تو کم از کام برابر ہو اور پھر کیا ہے نکرہ نکرہ بھی آ لے گا تو اس کے برابر ہے لیکن ایک صورت میں مسئلہ بنتا ہے کب جب مبدل منہو ہو معارفہ اور بدل ہو نکرہ اب غیر مقصود ہو گیا اعلیٰ اور مقصود کیا ہوا ادنہ حالانکہ مقصود کو اعلیٰ ہونا چاہیے اگر اعلیٰ نہیں ہوتا تو کم از کم کیا ہونا چاہیے برابر غیر مقصود کے برابر ہونا چاہیے لیکن یہاں تو غیر مقصود وہ معارفہ ہے وہ اعلیٰ ہے اور بدل نکرہ ہے وہ ادنہ ہے تو اس صورت میں یاد رکھئے جب مبدل منہو معارفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل ادنہ ہو رہا ہے لہذا اس صورت میں واجب ہے کہ بدل کی صفت لائی جائے مبدل منہو ہے معارفہ توجہ ہے اور بدل کیا آگیا نکرہ جو مقصود ہے وہ تو ادنہ آگیا حالانکہ اسے تو کیا آنا چاہیے تھا آلہ یا کم از کم برابر ہونا چاہیے تھا مبدل منہو کے تو اب وہ تو نکرہ آگیا تو اب کم از کم اس کچھ نہ کچھ تلافی کی جائے گی اور اس کی آگے سے صفت لانا واجب ہوگا اور آپ پڑھ چکے صفت سے موصوف میں تخصیص آجاتی ہے نکرہ کی صفت لائی جائے تو اس میں کیا آجاتی ہے تخصیص مثلا وہ مثال گزری تھی ایک ہے عام غلام ایک ہے مومن غلام دنیا میں مثلا فرض کریں ایک کروڑ غلام ہیں جب میں نے کہا غلام یہ کتنے لوگوں پر بولا جا رہا ہے سب پر یعنی ایک کروڑ احتمالات ہیں ایک کو لیں وہ بھی غلام دوسرے کو لیں وہ بھی غلام تیسرے کو لیں وہ بھی غلام ہر ایک کو غلام کہا جا سکتا ہے لیکن جب میں صفت لیا ہوں اس کے غلام مؤمن اب فرض کریں مومن صرف ان میں ایک لاکھ ہیں تو دیکھو پہلے اس غلام کے اندر کتنے احتمال تھے ایک کروڑ اور جب صفت لیایا غلام مؤمن اب ہر غلام کو نہیں کہہ سکتا صرف کتنوں کو کہہ سکتا ہوں ایک لاکھ کو تو اب احتمال کم ہو گئے ایک لاکھ ہو گئے تو تخصیص آگئی کیا آگئی تخصیص اور تخصیص سے نکرہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے زید زید جیسے ہی میں نے کہا آپ کے ذہن میں فوراً ایک شخص کی صورت آگئی جس کا نام زید ہے آپ کا ایک ساتھی ہے دیکھو معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے جیسے اس کا ذکر کریں وہ ذہن میں فوراً آجائے وہ ہے معرفہ تو مبدل منہو ہے معرفہ اور بدل کیا ہے نکرہ اور مبدل منہو معرفہ اور بدل آجائے نکرہ تو اس بدل کی صفت لانا واجب ہے اس بدل کی صفت لانا واجب تو وہ نکرہ ہے اور اس کی صفت آجائے گی اس میں کیا جائے گی تخصیص اور تخصیص سے وہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا معرفہ کے کیونکہ احتمالات کم ہو گئے اور جو جو احتمالات کم ہوتے جائیں گے یہ معرفہ کے قریب ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا جب باقی سارے احتمال ختم صرف ایک ہی چیز معین چیز کا احتمال ہوا تو وہ کیا بن جائے گا معرفہ زید میں کوئی اور احتمال ہے نہیں ایک ہی معین ذات کا احتمال ہے تو نکرہ میں احتمالات کم کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ جب احتمالات ختم ہو جائیں گے ایک ہی احتمال رہ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا معارفہ یعنی معین پر دلالت کر رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا یہاں پر بھی مبدل مینہو تھا معارفہ اور بدل کیا تھا نکیرا تو اس سورت میں اس کی صفت لانا واجب تاکہ اس میں کیا پیدا ہو جائے تخصیص تخصیص سے یہ معارفہ تو نہیں بنا لیکن کم از کم معارفہ کے قریب ہو گیا اور قریب علیہ شیعہ فی حکمی شیعہ ہوتا ہے اسی شیعہ کے حکم میں ہوتا ہے اسی کی طرح ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی جیسے بادشاہ کا سیکریٹری جو ہے اس کا حکم بھی کس کی طرح چلتا ہے بادشاہ کی طرح ہی چلتا ہے کہتے ہیں وَالْبَدَلُ اِن کَانَا نَكِرَةً مِمْ مَعْرِفَةٍ اور بدل جو ہے اگر وہ نکیرا آجائے مِمْ مَعْرِفَةٍ کس سے مَعْرِفَةً سے یعنی مبدل مینہو تو ہے مَعْرِفَةً اور بدل کیا آجائے نکیرا تو کہتے ہیں بدل اگر نکیرا آجائے تو کہتے ہیں وَالْبَدَلُ اِن کَانَا نَكِرَةً مِمْ مَعْرِفَةٍ بدل جو ہے اگر وہ نکیرا ہو جائے مِمْ مَعْرِفَةٍ مَعْرِفَةً سے یَجِبُ نَعْتُهُ تو اس کی نَعْت یعنی اس کی صفت لانا واجب ہے کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے بِنَّاسِيَتِ نَاسِيَتٍ قَادِبَةً بِنَّاسِيَتِ بَاجَارًا اَنَّاسِيَتِ یہ مُبْدَلْ مِنْهُ ہے اور یہ معرفہ ہے الیفلام داخل ہے اس سے آگے جو دوبارہ ناسیہ آ رہا ہے یہ اس سے بدل ہے یہ کیا ہے بدل مبدل منہو ہوا معرفہ اور بدل ہوا نکیرا اور بدل تو مقصود ہوتا ہے اور وہ تو ادنا ہو رہا ہے اور اس کو تو ادنا نہیں ہونا چاہئے اعلی ہونا چاہئے یا کم از کم برابر برابر تو ہو نہیں سکتا تو پھر کم از کم کیا کریں گے اس کے صفت لے آئیں گے جیسے یہاں اس کی صفت کیا لائی گئی کازِ بَطِن اسی وجہ سے لائی گئی تاکہ وہ جو کمی آئی ہے اس کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے سورت سمجھ میں آگئی تو ترکیب کیا ہوگی اَنَّاسِيَتِ مُبْدَلْ مِنْهُ ہے اور نَاسِيَتٍ مُوصوف ہے کازِ بَطِن اس کے صفت ہے اور اس کے اندر ہیا زمین جو کس کو راجے ناسیہ کو کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں مُوصوف سے تو مُوصوف صفت مل کر یہ کیا ہے بدل بھئی اور مُبْدَلْ مِنْهُ بدل سے مل کر باجارہ کے لئے مجرور ہے بھئی اور دونوں دیکھا بدل اور مُبْدَلْ مِنْهُ کا احراب ایک ہوتا ہے اَنَّاسِيَتِ مجرور ہے تو آگے آنے والا ناسیہ تین بھی مجرور ہے بھئی ہاں فرق صرف یہ ان ناسیہ پر چونکہ الیفلام داخل ہے اس پر تنوین نہیں آ سکتی جبکہ آگے ناسیہ تین پر الیفلام نہیں اس پر کیا آ گئی تنوین آ گئی بھئی لہذا اب آپ سے کوئی احراب پوچھے ناسیہ ان ناسیہ یہ کیوں مجرور ہے آپ کیا کہیں گے اس پر باجارہ داخل ہے آپ سے کوئی پوچھے ناسیہ تین یہ کیوں مجرور ہے آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہ بدل ہے اور بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے مبدل منہو مجرور ہے تو یہ بھی مجرور آپ سے کوئی پوچھے یہ قاضی بطن کیوں مجرور ہے آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہ صفت ہے ناسیہ کی اور موصول صفت کا عراب ایک ہوتا ہے شابر تو کہتے ہیں بدل اگر نکرہ آجائے معارفہ سے تو اس کی صفت لانا واجب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بِنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ قَادِبَ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي عَقْسِهِ اور اس کے برعکس صورت میں ایسا واجب نہیں برعکس کیا مبدل منہو نکرہ ہو اور بدل کیا ہو مبدل منہو نکرہ اور بدل معارفہ تو بدل تو ہے مقصود تو اس کو تو ہونا ہے اعلی ہونا چاہیے اور وہ اعلی ہے لہذا وہاں صفت لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مبدل منہو ہے نکرہ اور بدل ہے معارفہ تو اس صورت میں بھی وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي عَقْسِهِ تو اس کے برعک صورت میں ایسا واجب نہیں یعنی صفت لانا واجب نہیں وَلَا فِي الْمُتَجَانِسَنِ اور دونوں ایک جنس والے ہوں دونوں کی جنس سے کیا مانا یعنی اگر مبدل منہو نکرہ ہو تو بدل بھی نکرہ ہو یا مبدل منہو معارفہ ہو اور بدل بھی معارفہ ہو تو دونوں ایک جنس کے ہوئے ان صورتوں میں بدل مبدل منہو کے برابر ہے جب برابر ہے تو صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اچھا یہاں ایک اور نکتہ آپ کو بتلائیں بھئی یہاں ناسیہ کا ذکر آیا ناسیہ یاد رکھو ناسیہ یہ سر کے اگلے حصے کے بال جو ہیں یہ جو پیشانی کے ساتھ پیشانی کے ساتھ سر کا اگلا حصہ ہے اس اگلے حصے کے پیشانی کے لگ بگ حصہ یہ سر کا یہ حصہ اس حصے کے یہ بال ناسیہ کہلاتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آئی تو یہ سر کے اگلے حصے کے بال پیشانی کے بقدر یہ ناسیہ کہلاتے ہیں بھئی ناسیہ اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کو پکڑا جائے گا بن ناسیہ تھی پیشانی کے بالوں سے قیامت کے دن مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا ناسیہ تن کا عذبتن وہ ناسیہ جو جھوٹ بولنے والی ہے وہ ناسیہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجرموں کو ناسیہ اس سر کے پیشانی کے بالوں سے کیوں پکڑا جائے گا بھئی کیوں پکڑا جائے گا تو سائنسدانوں نے تحقیق کی بھئی اور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو انسانی دماغ ہے ایک اس کا آگے والا حصہ ہے ایک درمیان والا اور ایک پیچھے والا حصہ ہے اور یہ جو انسان کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں گناہ کے خیال آتے ہیں برائی کے خیال آتے ہیں برائی کے جو منصوبے بنتے ہیں یہ سب دماغ کے اگلے حصے میں بنتے ہیں اسی لئے مجرموں کو بھی سر کے اس اگلے حصے سے پکڑا جائے گا اور اسی لئے قرآن میں کیا آیا کہ مجرموں کو کہاں سے پکڑا جائے گا ناسیہ سے اور اسی ورہ سے اس ناسیہ کو کاذبہ کہا گیا یہ وہ ناسیہ ہے جو جھوٹ بولنے والی ہے باطل خیالات بتانے والی ہے بھئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامُ میں نے دیکھا ایک آدمی میں نے بتایا تو ہے ترجمہ کس کے ساتھ کرنا ہے یعنی کے ساتھ بھئی رَأَيْتُ رَجُلًا میں دیکھا ہاں یہاں نہیں کریں گے غلط میں ایسے نہیں کریں گے میں نے ایک آدمی کو دیکھا ایک آدمی حیمار کو دیکھا فوراں جیسے غلطی کی اسلامی کرتے اس طرح ترجمہ کریں گے